ہلو دوستو مہتمہ اندی راشتری روجگار گارنٹی ادنیم 2005 منرگا جوب کارڈ لسٹ 2022 کے انترگرد بھارت کے گریب پروار کو روجگار دیا جاتا ہے نرگا جوب کارڈ کے جو لاوارتی پریوار ہیں ان کے کار کا پورا بیوریڈ جوب کارڈ میں دیا جاتا ہے سرکار دوارہ اس کارڈ میں گاؤں تتہا سہر کے پرواروں کو جڑا جاتا ہے جو بھی سرکار دوارہ نردارت پریوار کو پورا کرتا ہے انہی ناغرکوں کو جوب کارڈ پرابط ہوتا ہے نرگا جوب کارڈ لسٹ میں ہر بار سے نئے لاوارتیوں کو جوڑا جاتا ہے یاد آپ بھی اس یوجنا کے انترگرد آتے ہیں تو آپ اپنا نام نرگا.nic.in لسٹ میں کیسے دیکھ سکتے ہیں اور کیسے اپنا کارڈ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں تو چلیے آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو گوگل کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پا سرچ وار پہ آپ کو ٹائپ کرنا ہے نرگا.nic.in اس طریقے سے آپ لکھیں گے اس کے بعد آپ اسے سرچ کر دیں گے جیسے دوستو آپ اسے سرچ کریں گے تو اس ویب سائٹ کا نیکسٹ پیج اوپن ہو جائے گا کچھ اس طریقے سے نرگا کی جو اوپسیل بیپ سائٹ ہے سب سے اوپر آئے گی اب دوستو یہاں نیچے آئیں گے تو یہاں ایک آپسن ہوگا جوب کارڈ کا آپ کو اسی پر کلک کر دینا ہے یہاں پر کلک کریں گے تو بیپ سائٹ کچھ اس طریقے سے اوپن ہو جائے گی یہاں سیکنڈ نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے جنریٹ رپورٹ آپ کو اسی پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر سب ہی راج جا جاتے ہیں اب دوستو یہاں پر آپ کو اپنا راج جس select کر لینا ہے تو چلیے میں یہاں پر اتر پدیس کو select کر لیتا ہوں اس کے بعد اس طریقے کا پیج اوپن ہوگا اب دوستو آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے سب سے پہلے لکھا ہوا ہے financial year آپ کو یہاں سے year select کر لینا ہے اس کے بعد اپنا district select کرنا ہے تو اب یہاں پر تھوڑا ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو district کو select کر لینا ہے یہاں پر سب ہی ڈسٹک آ جاتے ہیں جتنے بھی جلے ہیں راج میں وہ سب یہاں پر آ جائیں گے اب دوستو آپ کو یہاں سے اپنا چلہ سیلکٹ کرنا ہے اس کے بعد تھوڑا ویٹ کرنا ہے اس کے بعد نیچے آپ کو ایک سیلکٹ بلوک کا آپسن ملے گا آپ کو یہاں سے بلوک سیلکٹ کر لینا ہے بلوک سیلکٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر اپنی پنچائت کو سیلکٹ کرنا ہے جو بھی آپ کی گرام پنچائت ہے اسے آپ یہاں سے سیلکٹ کر لیں گے تو چلیے میں اسے بھی سیلکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد نیچے پروسیٹ کا جو بٹن ہے آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی کلک کریں گے اس طریقے کا پیج اوپن ہو جائے گا دوستو ویڈیو کو اب بڑے دھیان سے دیکھنا ہے اگر یہاں پر آپ ویڈیو کو اسکپ کرتے ہیں تو آپ جو کارڈ لیسٹ کو نہیں نکال پائیں گے تو یہاں پر آپ کو سب سے پھرسٹ نمبر پر دکھائی دے گا جو بکارڈ ریسٹیسن اب دوستو یہاں پر آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پانچ میں نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ریسٹیسن اپلیکیسن ریسٹر اب دوستو آپ کو یہاں پانچ میں نمبر پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی یہاں پر کلک کریں گے اس کے بعد اس ویب سائٹ کا نیکسٹ پیج کچھ اس طریقے سے اوپن ہو جائے گا یہاں پر جتنے بھی جو کارڈ بنے ہوئے ہیں آپ کی گرام پنچائت میں ان سب کی لیسٹ یہاں پر کمپلیٹ آ جائے گی دوستو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیٹی ریڈ کلر کا بٹن ہے اسے دبا کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری لیسٹ آ گئی ہے یہاں پر آپ اپنا نام دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو اپنا نام نہیں ملتا ہے تب آپ کو یہاں یہ کونے میں آپ دیکھ سکتے ہیں تھری ڈوٹ کا اوپسن ہے آپ کو اسی پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی یہاں پر کلک کریں گے اب دوستو آپ کو نیچے آنا ہے اور یہاں پر ایک اوپسن ملے گا فائنڈ ان پیج آپ کو اس پر کلک کرنا ہے تو چلیے میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنا نام ڈال دینا ہے جو بھی آپ کا نام ہے یہاں پر آپ کو اپنا کمپلیٹ نیم ڈال دینا ہے جیسے ہی آپ اپنا کمپلیٹ نیم ڈالتے ہیں آپ کا نام یہاں پر سو کر جائے گا اور آپ اپنا نام اور اپنا ریجسٹیسن نمبر جو کارڈ سنکھیا جو ہے اسے دیکھ پائیں گے تو آپ کا نام جیسے ہی یہاں پر مل جاتا ہے اس کے بعد آپ کو ریجسٹیسن نمبر پر کلک کر دینا ہے جو آپ کی جو کارڈ سنکھیا ہے اس پر کلک کر دیں گے طریقے سے آپ کا پیج کھل جائے گا اب دوستو یہاں پر یہ جوب کارڈ جو آپ کا بنا ہوگا وہ یہاں پر آ جائے گا جیسے کہ یہاں پر یہ جوب کارڈ اوپن ہو چکا ہے اس جوب کارڈ پر کتنا کام ہوا ہے اور کیا نام ہے کتنے فیملی میں میمبر ہیں وہ سب یہاں پر لیسٹ میں آ جاتے ہیں اب دوستو یہاں پر آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو بھی کام ہوا ہے جتنے بھی دن کام ہوئے جوب کارڈ پر وہ یہاں پر آ چکا ہے تو اسی طریقے سے دوستو آپ بھی اپنا جوب کارڈ نکال سکتے ہیں اور اسے پرنٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ کی ریجسٹرن سنکھیا آپ کا جوب کارڈ کب بنا وہ سب جانکاری مل جائے گی تو کئی تیلگی ویڈیو جو کمنٹ میں جرور بتائیں